جی دوستو یہ جب ہی آپ نے دیکھی ہے یہ گزشتہ روز کی ہگ آف دی دے تھے صدی بات ہے یہ بڑی ایک یادگار ایک ایونٹ تھا اور اس یادگار ایونٹ میں جس طرح سے مریم نواز شریف نے اے ایس پی سیدہ شہربانوں کو شہربانوں لکوی کو کہا کہ آجاؤ 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 اور پلیز گیمیا حگ یہ بہت ہی خوبصورت تھا یہ سارے کا سارا اور یہ نشاندری کر رہا ہے اس بات کی کہ شاید اب ہمارے ملک میں اچھرا جیسے واقعہ دوبارہ نہ ہو شاید ہمارے ملک میں کوئی سری لنکن مینجر سیالکورٹ میں بے یاروں مددگار مارا نہ جائے کسی اقلیتی کمیونٹی کے ماں باپ کو نیام بیوی کو کوئی جلتے بھٹے میں نہیں پھینکے شاید اب کوئی مشال سڑک پر نہتا مارا نہ جائے یہ ان ساری باتوں کیا پورا پورا اشارہ دے رہی ہے یہ جب ہی کہ ہم شاید کچھ بہتر ہو گئے ہیں میں ہوں صرف رہا صفی اور آپ میرا ڈیجیٹل چینل دیکھ رہے ہیں چاچٹ رکان راکی بن لگا ہے بڑی دلچسپ سٹوری ہے جو میں نے آج آپ کے سامنے اس ویلاغ میں رکھنی ہے اور موسی نکوی پھر آ گیا موسی نکوی کن کے لیے نوری آ گیا نوری آ گیا نوری آ گیا مطلب کون اس سے بہت زیادہ خوف زدہ ہے اور کن کے لیے وہ پھر سے پاری پچا دیتا گیا راج راج دے دیتا گیا انہوں ایک وڈہ راج دے دیتا گیا یہ بھی بڑی زبردست سٹوری ہے جو آپ سنیں گے اس ویلاغ میں اور اے پیر اوپیر خطیب کی نائے اسداشو شوف انہیں کی حرکت کی تھی وہ کون ہے اور اس نے یہ جرت کیسے کی یہ سب کرنے کی یہ ساری چیزیں آج کے ویلاغ میں شامل ہیں سب سے پہلے مریم نواز شریف مریم نواز شریف کی جپھی کی بات ہو رہی تھی سیدہ شہربانو ایک مذہب اے ایس پی اے چھوٹا جا رینگ پولیس میں وہ بہت بڑا رینگ نہیں ہے لیکن اڈا وڈا دے لے اس کڑی دے گول نا اور وہ جس طرح سے فائٹر ہے اور جس طرح کے دھماکے کرتی آ رہی ہے پولیس میں اسیتے اے ہی گوانگے کہ انہوں نظریں بادنا لگیں چشمیں بددور اس طرح کی جو ہماری نئی نسل ہے پوری کی پوری نوجوان لڑکی اور لڑکیاں اس طرح کے ہمیں چاہیے جو اس سماج کو اس اس بوسیدہ کلچر کو سسٹم کو بدل کے رکھ دیں اور دنیا ہمیں روشن اس ستاروں کے اس جھرمنٹ میں رکھے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ یہ لا سوال چمک دینے والے ستارے ہیں میں پہلے بھی اس بات کا ذکر کر چکا ہوں یہ شہربانوں جو ہے وہ نہ صرف انسانوں کے لیے عام انسانوں کے لیے نہ صرف ٹرانس جینڈرز کے لیے بہت سارا کام کر چکی ہیں بلکہ وہ ساتھ ساتھ انیملز کے لیے جانوروں کے لیے جنہوں زیر دا ٹیکہ لاکھیں مار دیتا جانا سی نا یہ جو ہماری کنٹری کے اندر جاسوس ڈاؤگز ہیں سونگنے بارے جو ائرپورٹس پہ آپ کو ملتے ہیں لوگوں کا سامان وغیرہ سونگنے کے لیے یا کوئی بڑی چوری ہو جائے تو پولیس لے کے آتی ہے جن ڈاؤگز کو انہیں زہر کا ٹیکہ لگا کے تب مار دیا جاتا تھا جب کہا جاتا تھا کہ اب یہ ڈاؤگ اب یہ کتہ ریٹائر ہو گیا ہے لہٰذا انہوں زہر دا ٹیکہ لاکے مار دو لیکن جب یہ بعد شہربانوں کو پتا چلی یہ ایک پرانی بات ہے تو شہربانوں نے کہا کہ نو اب نہیں آپ ماریں گے ان بیزبانوں کو یوں نہیں ماریں گے ان سے اتنا کام لینے کے بعد احسان کا بدلہ یہ نہیں ہے کہ آپ انہیں زہر کا ٹیکہ لگائے اور مار دیں انہوں نے ایسی انجیو ڈھولی جو انیمیلز جو سپیشلی ڈاؤگز کیلئے کام کرتی تھے شہربانوں نے ان ڈاؤگز کو اس انجیو تک پہنچایا یہ خوبصورت یہ برائٹ سٹار ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ہمارا پولیس ڈپارٹمنٹ پورے وطن کا صرف پنجاب کا ہی نہیں اس طرح سے خوبصورت ہو جائے اس طرح سے اچھا ہو جائے اس طرح سے لوگوں کے کام آنے والی شہربانوں ہر شہر میں ہر قصبے میں ہر تھانے میں موجود ہو جناب مریم نواز شریف نے کل وزٹ کیا سرگودہ کا اور وہ آئیشہ نامی ایک بچی کے گھر بھی گئی جس کو ظالموں نے تشدد کر کے ایک میان بیوی نے مار دیا تھا پھر ہسٹیل کا بھی دورہ کیا مریم نواز شریف نے اور کچھ نوجوانوں نے بھی ان کی گاڑی کو گھیر لیا اور کیا کیا کڑیچور جڑائنا ان چھڑیے ہونا کر مریم نواز شریف کو آدارت تو نہیں ہے کہ اس نے کڑیچور کا فیصلہ کرنا ہے امرانڈوز کے لیے ساری میں مادر چاہتا ہوں ان کے لیے اس ویلاغ میں کچھ اچھا نہیں ہونے والا لیکن ایک بات ہے جو سامنے نظر آتی ہے کہ مریم نواز شریف جس طرح سے ایکٹیو ہے جس طرح سے چارجڑ فل چارج اور جس طرح سے وہ ایکٹیوڈی کر رہی ہیں اور جس طرح سے سوشل میڈیا سپیشلی دھوم بچا رہا ہے مریم نواز شریف کی اگر یہ رہ گئی نبی بھی تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پٹی آئی کا کامنس کم پنجاب سے بڑی حد تک صفایہ کر دے گی چور کہا گیا مریم نواز شریف کے باپ کو اس کے خاندان کو بھگوڑے کہا گیا اور نہ جانے کون کون سا الزام میں نہیں کہتا کہ یہ سارے الزام ہیں کچھ سچائیاں بھی ہوں گی میں انہوں نے کوئی وکیل نہیں لیکن مریم نواز شریف کو پتا ہے کہ اب اگر اس وقت ہم نے اپنے چہرے صاف نہ کیے اپنے اوپر لگے ہوئے داغنارد ہوئے اب اگر ہم نے عمام کے لیے کچھ نہیں کیا اور غریب پھر غربت مہنگائی اور بیروزگاری کی چکی میں پستے رہے سڑا نا نہیں ہوئے گا قدی بھی کسے بھی تھانتے ناوازیں بچے شامل ہی نہیں ہوئے گا ہمارا صفایہ ہو جائے گا اور مریم نواز شریف کے پیچھے وہی پرویز رشید میں نے کہا تھا نا میں کسی دن بتاؤں گا اب بتاؤں گا ضرور پرویز رشید کے حوالے سے پورا ان کا اویتھو تک کے میں پہنچے یہ ساری کس ہے مذب ہمارے دوستوں میں سے ہیں سینئر دوستوں میں سے ہیں اب نہیں ہیں اب دوست نہیں ہیں کیونکہ عرصہ ہوا تقریبا کوئی بارہ پیرہ سال ہوئے میرا ان سے کبھی رابطہ ہی نہیں ہوا کبھی بہت اچھا تھا یہ بیماری نے بیروزکاری نے جس طرح سے مجھے گرایا بہت سارے تعلقات ختم ہوئے ہیں خیر اپنا رونا نہیں رونا بات کرنی ہے بات یہ ہے کہ اگر مریم نواز مریم نواز شریف کے لیے میں آپ کو بتا دوں یہ رمضان المبارک کا مہینہ ایک ٹیسٹ منت ہے اتھ ہی ان بھی ساری وزارت تیالہ دا اور ان گیا آنیا جانیاں دا پتا رکھ جڑا ایسے رمضان المبارک میں وہ اس لیے ہے کہ اگر اس رمضان المبارک میں بھی مہنگائی اسی طرح سے حملے کرتی رہی دکاندار اسی لوٹ خزوٹ میں رہے فروٹ پر عام آدمی کی عام خاندانوں کی پہنچ نہ رہی اور بدماشی ہوتی رہی پوری طرح سے لوٹے رہے لوٹتے رہے عوام کو سمجھ لیو اس مینا دیوچ ایدل فطر پر سمجھ لینا کہ مریم فلاو پایا اور اگر یہ کنٹرول کر گئی جس طرح سے وہ دعوے کر رہی ہے یا جس طرح سے وہ بھاگی پھیر رہی ہیں یہ جو آٹے کے تھیلے اور راشن وغیرہ دینے کا انہوں نے سلسلہ شروع کیا یہ تو علاق سے ایک بڑی بات ہے نا میں عام گلیوں بازاروں کی بات کر رہا ہوں میں دکانداروں بھی بات کر رہا ہوں کہ اگر انہوں نے مہنگائی کا بڑا حملہ کر دیا عوام پر اس رمضان میں بھی یہ رمضان بھی پچھلے رمضان کی طرح سے ہوا اس سے پچھلے رمضان مبارک کی طرح ہوا مریم پھر سمجھو ناکام جے یہ ٹیسٹ کے سلس کے لیے ٹیسٹ منت ہے یہ میں آپ کو صاف صاف بتا دوں اسی سے پتا چل جانا ہے چاچا ٹرکا جڑے نا ہاں سرئی چاچا ٹرکا والے کی طرف جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کہ مریم جس طرح سے پنجابی میں گفتگو کرتی ہے جہاں پتہ لگتا کہ اہم ماتڑا انہوں سے نا میں اردو نہیں بول رہی ہے اور جس طرح سے وہ سری پنجابی مطلب میں انہوں سے پنجابی شائرہ یار پنجابی اکیسا آہ تھانوں بڑی چھنگی لگتی ہے سری بات ہے اور ہمارا رونا یہی ہے کہ یار آپ ان بزرگوں سے ان جن کی ماں بولی پنجابی ہے یا آپس میں اپنی ماں بولی میں بات کیوں نہیں کرتے یہ یوٹیوب چینل ہے نا میرا واس چلے آپ کو پتہ ہے آلے سے زیادہ میں پنجابی بولتا ہوں میرا واس چلے تو میں بس چلے تو میں پورا ویلاغ ہی پنجابی میں کروں لیکن پتہ ہے کیا یہ کے پی میں بیٹھے ہوئے پختونوں نے بھی دیکھنا ہوتا ہے بلوچوں نے بھی دیکھنا ہوتا ہے سندھیوں نے بھی دیکھنا ہوتا ہے باہر کے ممالک میں ہندی بولنے والے یا دوسروں تیسروں نے بھی دیکھنا ہوتا ہے اس لیے مجبوری ہے لیکن میں پنجابی کھل کے سارا بھی راک کر رہا اور مریم نواز شریف جس طرح سے مامولی کی بھی ترویج کر رہی ہے ساتھ ساتھ اس کی ترقی کا باعث بڑھ رہی ہے یہ بھی بڑی بات ہے چاچاٹ رکھا والے والے والا جانے ہیں ہاں جی ہلو ہاں آپ نے ہمارے منخواہ پر ٹی تیارے کو اہو اہو یہ تھے یا میں بھی آ رہا ہے اہو یا کیوں تکلیف کرنیوں نے میرے کوئی پیٹنیاں کو جی تیارے واسدے اہو میں بس دو منٹ واسدے ہی آنا ہے یہ اپنے گفتگو سنی تھی آڈیو سنی تھی چاچاٹ رکھا والا عرف مظاہر علی نکوی ان کی اور سابق وزیراعلا پنجاب پرویزہ رائی کی سنی تھی نا اور محمد خان پٹی اوہی اپنے زمانہ ہوندہ سیکٹی اور اسیمبلی سیکٹی بھی بنا کے انہوں نے بٹھا دیتا سی جب اب میں اللہ گواہ ہے جب میں روزنا ماہ پاکستان کے نیو درو میں ہوتا تھا نا تو یہ محمد علی پٹی اور سوری محمد خان پٹی یہ پریس ریلیزیں لے کی آتا ہوتا تھا پرویزہ لائی کی کہ اے خبرتے لارے ہو یہ سچا ہے اور پھر دنوں میں وہ عرب پتی کھرب پتی اور فلاں 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 حیرت ہے یار حد ہے حد نہیں مکھیاں پہنے ہیں پنجاب اسیمبلی کا سیکٹی بنا کے بٹھا گیا اسے اور جس طرح کا جس طرح کی لورک سے رکھ ہوئی اس دور میں خدا کی پناہ ہے خدا کی پناہ خیر ٹرک کمرہ انہوں برخواست کر دیتا گیا کڑ دیتا گیا وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے سپریم جیوڈیشل کاؤسل کے اس فیسوے کے خلاف جاؤں گا کہاں اپیل میں جاؤں گا اپیل بھی ہونا کوئی کرے گا نا لیکن وہ اپیلوں میں جاتا پھر رہا ہے میرے پاس یہ خبر ہے کہ انہیں پھڑیا جانا جائے اس کی گرفتاری ہونے والی یہ صرف اسی کی نہیں اس کے بیٹوں کی بھی ہای نی رافیہ ہون کی کریے نہیں ہونتے ہو حکومت بھی ہونا دیا آگئی ہے نہیں دہا سے نی رافیہ ہون کی کریے آپ نے عمر اطاب بندیال کی ساس اور مزہر علی دکھوی کی وائف کی کا یہ آڈیو کلپ بھی سنا سنا نا ہاں نہیں ہم رہا انڈونوں تکاڑ دیتا عمران خان کا عمران خان کو نکال دیا آپ جانتے ہیں شاید کہ اس مزہر علی دکھوی کی وائف اور بیٹی خواتین کی ہم عزت کرتے ہیں وہ چاہے کسی بھی گھرانے سے کسی بھی فیملی سے تعلق رکھتے ہو لیکن کیا یہ سچ نہیں رہا ہے وہ زمان پارک میں ہاں جی اور آپ نے وہ سنا تھا ڈاکٹر یاسمین راشد کا وہ آڈیو کلپ بھی سنا ہوگا یہ خاتون اسے کہہ رہی کہ بڑھیا راک مرتے جانے گا ہے زمان پارک اور بندیاں نے ان کے اندر گھل پنجابی پنجابی سی نہیں بلکہ وہ آپس میں پھر گھل مل گیا ہے عوام میں گھل مل گیا ہے یہ خواتین جا کے زمان پارک میں عوام میں گھل مل جاتی تھی اور کیسی کیسی وہاں کہانیاں تھی ہم کسی پہ الزام نہیں لگا رہے ہیں لیکن یہ آپ جانتے ہیں یہ آپ کے سامنے ہوتا رہا ہے اور بڑے شواہد ہے کہ مظاہر علی نقوی کی فیملی یوں گیلے وہاں جاتی رہی اور جس طرح سے یہ سپورٹرز تھے بہت بڑے عمران خان کے اور خیسرے بھی اسی طرح کے ہو رہے تھے سارے کے سارے آل یا آو وڈی بی ایم ڈبلیو لیا آو کٹ کے بار جیل کیوں ڈبلیو لیا آئی پی تریقے نہ لے اوہ عمران خانوں اور رہتے تھے تو وہ اے آئے پلس لائن دے ریسٹ آس دے ویچھے دوستوں کے ساتھ گپے مارے کھائے پیئے اور سبہ پیش ہو جائے کیا کیا ڈرامے نہیں ہم نے دیکھے یہ سارے ڈراموں کے ہم گواہ ہیں ہماری آنٹھوں کے سامنے ہوتے رہے ہیں جو کچھ ایک بات یہاں رکھے میں کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ مریم نواز شریف کرتی پھرتی ہے اگر امرانڈوز میں بھی اتنی ہی پاور ہے ان کے علی امین گنڈا پور میں تو وہ کیوں نہیں کرتا پھر رہا یہ میرٹ ہے یہ دیکھا جائے گا اور اس میرٹ پہ جو پورا اترے گا وہ ہی جیتے گا وہ اسکندر ہے وہ اسکندر ہو یا اسکندری آہ سینی بات ہے خیر یہ نہ صرف یہ امرانڈوز پکڑا جا رہا ہے مزارہ لکوی چاچا ٹرکا ہواڑا بلکہ اس کے دونوں بیٹے جو لاہور میں پوری جنہوں نے گنڈا گردی کی اور جس طرح سے وہ گھیر گھیر کے اپنے چیمبر میں لوگوں کو لے کے جاتے تھے اور جس طرح سے کروڑوں عربوں کے وڈے وڈے پلات وڈے گا وڈے گا کمائیاں وڈے وڈے مال ہی مال ایک جاجہ ہے جسٹس ہے بس اور پہندی پہندی کروڑا پلات کار اور گجرہ والا میں کمرشل پلات اور لجانے کہاں کہاں کیا کیا کچھ اور بلکھر بھون گیا ہمارے وہ دوست ہیں مجھ سے جونئر ہے میاں داؤد جو ان کے خلاف سپریم جیڈیشل کاؤسل گئے وہ جنرلزم کرتے کرتے وہ کالت کی طرف بھاگ گئے تو ہمارا مطلب دوستی تھی اچھا طالت تھا میاں داؤد کے ساتھ روز ملاقات ہو جاتی تھی لاہور پریس کلب نے ایک دفعہ مجھے کہہ رہے تھے کہ سفی جی میں جاہاں جی یہ ساڑھے نار بھی بڑیان زیادتیاں ہوں گیا میں نے کہا کیا ہوا وہ کہنے لگے قصور سائل پہ ان کی کچھ زمین کا باملہ تھا جس پہ کوئی اور کابلس ہو گیا تھا جناتے اندر ایک سے سٹان لگیاں ہونا اس طرح دیاں وہ پھر دوسرے کو چھوڑتے نہیں ہیں اور میاں داؤد نے واقعی نہیں چھوڑا اس کو بابا ٹرکا رہے کو اچا چا ٹرکا رہا تو ان کے راکھ دیتا ہے تو میاں داؤد اگر یہ سٹیپ نہیں لیتے تو آج کوئی سپریم جو جو اندیشل کاؤنسل اتنا بڑا فیصلات نہ دیتی ہے اسے برخواست نہ کیا جاتا اور ہونوں نہ نہیں گیا گریفتاریاں نہ ہون وہ بار گیاں ہون نہیں گیا اٹھے ہی جائے گا جتھے پر اکاؤنٹ کرنا جتھے اندر سارے ہی جا رہا وہ ڈا امرانڈو اور شاہ محمود بھی دوسرا امرانڈو اور اپنا پرویزرائی دی تیسرا امرانڈو وہ تھے ہی بے کہ محمد خان پر تینوری یاد کرنے ہیں وہ فواہ چاہو دی جس نے اسے نام دیا تھا ٹرکا والا ٹرک لیا کے اندی ادارت سے بار کھڑا کر دو جو رہا مذہبی فیصلہ رہ لو خیر وہ تو پکڑے ہی جا رہے ہیں موسن اکوی آ گیا پھر آ گیا اور نوری آ گیا نوری آ گیا یہ کون ہے موسن اکوی سی ایم پنجاب کیئر ٹیکر سی ایم پنجاب نگران وزیر اللہ پنجاب ہے کون ٹوینٹی فور نیوز فورٹی ٹو نیوز سٹی فورٹی ٹو نیوز ان کا بالک سابق سی این این کا نوائندہ پاکستان میں ایک یتیم بچہ جس کے ماں باپ اس کے بچپن میں روڈ ایکسیڈنٹ میں مارے گئے جسے اس کی نانی نے پالا اس کے ماموں نے پالا اس نے اپنے تعلقات بنائے صاف صاف بتانے میں کوئی حرج نہیں کہ چیف آف آرمی سٹاف جنرل سید اسو منیر کے ساتھ اس کے ذاتی تعلقات ہیں انہی تعلقات کی براہ پر وہ سی ایم پنجاب بنے ہیں چند بتا ہے کوئی گل لکی نہیں آگی اور انہی تعلقات کی براہ پر وہ پھر آ گیا مڑ کے آ گیا خوف کی علامت بن کر اور ہوم منیسٹر وفاقی وزیر داخلہ لگنے جا رہا ہے پاکستان کا محسن نکوی آپ کو پتہ ہے کارکنگی کا ایک تو یہ اسی طرح سے طوفانی دوریج جیسے مریم نے شنکلی ہے نا اسی طرح سے محسن نکوی بھی کر رہے تھے ہسپنالوں میں جا رہے ہیں باسنڈوں پہ جا رہے ہیں سڑکوں پر جا رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہاں پوٹ پوٹ ہے کہاں کام نہیں ہوا کہاں لوٹ مار ہو رہی ہے یہ سب کچھ وہ کرتے رہے ہیں لیکن ایک بڑا کام کی تا سب سے بڑا کام زمان پارک میں مبینا طور پر جو دشتگردی کٹھے ہو گئے تھے جو کہہ رہے تھے ہماری ریڈ لائن ہے ہماری ڈیڈ لائن ہے جو پیٹرول بم بنا کے ٹھینک رہے تھے لوگوں پر پولیس پر اور کہتے تھے عمران خان ہماری ڈیڈ لائن ہے ریڈ لائن ہے اسے کچھار میں سے نکال کے لانے والا یہی موسن نکوی ہے اور جس طرح سے ناتھڈا لی زمان پارکیوں کو ادر وائز وہ کہاں سنبھالے جاتے تھے یہ بہت بڑی کارکردگی ہے موسن نکوی کی ریڈٹ جاتا ہے اس میں آئی جی پنجاب کو بھی بہت زیادہ ہوم سیکٹی کو بھی بہت زیادہ جاتا ہے اور نگران منیسٹر انفرمیشن ہامن میر سے چھوٹے آمیر میر ان کو بھی بڑھا جاتا ہے یہ سچی بات ہے اور موسن نکوی کا خوف ہے عمران ڈوز پر بہت زیادہ یوتھیاز پر اور موسن نکوی وزیر داخلہ بن رہے ہیں اور یہ جو یہ شوف شوف ہے پیر خطیب یہ وہ اکرار رولہ حسن ہمارے ملک معروف اینکر ہے انہوں نے اس کو کھڑکایا ہوا ہے کچھ مہینے ڈیٹھ دو مہینے سے تہلی بات سب سے تہلی بات کہ ہم یار کب اکل ماند ہوں گے عوام کب ان پیروں ان فقیر ترابدے جین دے یار وڈے لوگ دے ان جالی پیروں کے شکنجے میں کب تک لوگ رہے ہیں اکھاں چوہاں ہے جیو چینہ ناں کڑ دا ہے اور نہیں کوئی ماندہ چورہ کڑ لے ہوئے تھو اکھاں جو کڑ کے بخواہے ہیں ماندہ چورہ کنگڑ وہ کڑ کے بخواہے ہیں اکھاں اکھوں میں سے چینہ نکالتا ہے مون میں سے کیل نکالتا ہے یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے اکرار الحسن نے اس کی یہ جال سازگیوں کے بھانڈے پھوڑے اور کل اکرار الحسن کے گھر کے باہر فائرنگ ہوئی کہا جا رہا ہے کہ ان کے گھر پر فائرنگ ہوئی باہر ہوئی یا گھر پر ہوئی اور اکرار الحسن کا مبینا طور پر الزام یا اشارہ اسی بندے کی طرف ہے مریم نواز شریف صاحبہ اور حکمران صاحب چاچو وڈے چاچو صاحب شباز شریف صاحب ان پیروں فقیروں کا بھی کوئی علاج ہے مریم نواز شریف نے یہ آج کہا ہے کہ یہ جو چھوٹی ایج کے بچے ہیں جو غریبوں کے گھروں غریب ہیں اور لوگوں کے گھروں میں کام کرتے ہیں یہ ریسٹرائنٹ ہوتلز بھرے پڑ رہے ہیں آپ کسی بھی پارکیٹ میں لاہور کی مارکیٹ میں چلے جائیں کسی ٹاپے پہ چلے جائیں چھوٹے چھوٹے بچے آپ کو وہاں مزدوری کرتے نظر آتے ہیں مریم نے کہا کہ سخت پابندی ہے خیر کم سن بچوں سے کام لینا بیکار لینا ہے بہت بڑا جرم لیکن کیا ان جالی پیروں پہ بھی پابندی کبھی ہوگی یہ آج کا کوئیچن ہے جس جس دوست نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا اسے ضرور سبسکرائب کریں اور اس کی بیل آئیکن دوبارہیں جسے میں کہتا ہوں تلی مار لو تلی ٹران کر کے اور آپ کے کومنٹس آپ کے لائکس مجھے ضرور چاہئے جس جس دوست نے رمضانوں مبارک کے حوالے سے راشن میں حصہ ڈالنا ہے اس کے لیے اس ویلوگ کے ڈسکرپشن میں بھی اور کومنٹس ایکشن میں بھی آپ کو بینک اکاؤنٹ نمبر مل جائے گا جو جو دوست اس میں حصہ دار بننا چاہیں موسٹ ویلکم یہ نیکی ہے جس کا آجر صرف رب نے دینا ہے اور یہ وہ نیکی ہے کہ ایک ہاتھ ایک ہاتھ کرے اور دوسرے کو پتہ نہ چلے اللہ حافظ